مہنگائی در بڑھ کر ہوئی ساڑھے سات فیصدی سے زیادہ نومبر میں مہنگائی در قریب چھے فیصدی کی سونیا گاندھی نے وپخشی دلوں کی بیٹک میں سادھا نشانہ سرکار پر نفرت پھیلانے کا لگایا آروپ راہول نے کہا سرکار کو دینا ہوگا جواب وپخش کے نیتاؤں کی جنتہ سے اپیر 23, 26, 30 جنوری کو سی اے اور این آر سی کے خلاف ہوں ایک جھوٹ پورے دیش پر بیروت کرنے کا فیصل دلی بیدان سبا چناؤں کو لے کر سکریے ہوئے سونیا گاندھی دلی کے سبھی ورش نتاؤں سے چناؤں لڑنے کو کہا لوگ سبا کے امیدواروں سے بھی میدان میں اترنے کی اپیر اور پاکستان کے پروے راست پتی جنرل پرویز مشرف کی موت کی سزا ماف ہائیکوٹ نے کہا وشیش حدارت کا فیصلہ اور سب میدھانی دلی کے شاہنباق کے بعد پروے دلی کے خریجی میں بھی محیلاؤں نے آدھولنج شروع کر دیا ہے ناغیتہ قانون نرسی اور انپی آر کے خلاف محیلاؤں نے یہاں بھی دھرنا شروع کر دیا ہے سنوار کو دو پہل میں خریجی میں محیلائیں اکتریت ہوئیں اور اسمیدھانی سی اے کے پرتی اپنا ویرود وقت کرنے کے لیے ایک بیٹھک شروع کی کچھ ہی سمیہ میں پانچ سو سے زیادہ محیلائیں وہاں اکتریت ہو گئیں ہزار سے ادھیک استھانے لوگ بھی دھرے دھرے ویرود میں شامل ہوئے شروع میں پولیس نے ویرود کرنے والی محیلاؤں کو تیتر پتر کرنے کی کوشش کی لیکن خریجی کی محیلائیں آندولن پر اڑی رہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ دلی کے شاہن باغ میں ایک مہینے سے ادھیک وقت سے محیلاؤں کا آندولن لگاتار جاری ہے اور اب دوسری جگہ پروی دلی کے خریجی سے یہ خبر آ رہی ہے جہاں پر محیلاؤں نے ایک بڑا دھرنا شروع کر دیا ہے اور اس وقت ہمارے صاحب ندیم خان فون لائن پر جڑ گئے ہیں سماجی کاری کرتا ہے ندیم صاحب شاہن باغ میں محیلاؤں کا جس طرح سے تصویر سامنے آیا تو ایسا لگ رہا تھا دلی کا ایک حصہ ہے جہاں صرف محیلائیں کس کے ویرود کر رہی ہیں اب یہ خبر آپ کے علاقے کھریجی سے بھی آ رہی ہے تو کس طرح سے دیکھا جائے تو کچھ شاہن باغ میں ہی رہتا ہوں کھریجی میں نہیں رہتا ہوں کہ پولیس محیلاؤں کے ساتھ پر تمیزی کر رہی ہے کچھ ریٹینشن کی ہے تو اسی سمیہ سیدھے میں میں شاہن باغ کی طرح پر انشید کالین تک چلائیں گے جب تک کہ ان کا کہنا ہے کہ شاہن باغ میں پر کوئی سوز قدم نہیں اٹھائے جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ شاہن باغ میں پچھلے ایک مہینے سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے نورت اسٹ میں پچھلے ایک مہینے سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے تمام انیورسٹیز میں اور علاق لگ راجیوں میں ممتہ جی الگ جو منگال کی محمنتی وہ بھی ایک مہینہ ہے بڑا اندولن چلا رہی ہیں اس کے بعد میں سرکار تو نوٹیفیکیشن لے ہی آئی سی ایک اورے کا لیکن سرکار نوٹیفیکیشن نہیں لائی ہے سرکار نے نوٹیفائیٹ کیا ہے اپنے اس قانون پر اس پہ انہوں نے ایک مہینے اس کا انتظار کیا ہے لیکن سرکار کبھی آپ پترکار ہیں بڑا لکھا آپ نے بھی ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا کہ کیا آپ نے ستر سال کے اس گرسندر میں کوئی ایسی سرکار دیکھی ہے جو بل پاس کرنے کے بعد مروا ہے مروا نا اور اس سے ڈیویٹ کرانا اس سے معلوم چلتا ہے کہ سرکار بل کو لے کر بہت سویدہ جسٹی میں آگے پوہ پیچھے کھائی ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو ان کی ایمیج ہے وہ دسٹرائے ہو جائے گی اور اگر اس کو واپس نہیں لیتے ہیں تو جو دیش کے سامنے دیش میں جو پردرشن چل رہے ہیں وہ پردرشن اپنی سپیڈ میں چل رہے ہیں جس جو ان کو واپس قدم لینے تو مجبور کر رہے ہیں آپ نے اس سے پہ آگے شاہ جی کی باڈی لائنگویج دیکھی ہوگی جس میں وہ کرونالوجی سمجھاتے تھے پھر موتی جی نے اس بات کا انکاری کر دیا کہ ہم نے کبھی نرسی کی بات ہی نہیں کری تو یہ پورے دیش بیافی میں جو دیش بیافی پردرشن ہو رہے ہیں جس میں پورے دیش کے جوا پردرشن کر رہے ہیں اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا انصر سرکار کی منو ایک جانے کی سیسی پہ بھی پھلایا اور جس کے کاران مول کی باڈی لائنگویج بدل گئی اور پہلی ایسی سرکار ہم نے دیکھی جو میس کال مارنے والی سرکار ہے شکریہ آپ کا ندیم خان سماجی کاری کرتا ہے ہم سے بات چیت ہو رہی تھی ان سے انہوں نے کہا کہ سرکار نے جو نوٹیفائی کیا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ہمارا پروٹیسٹ لگاتار جاری رہے گا اور اس پروٹیسٹ میں آپ خوریجی بھی جڑ گیا ہے وپکش کی بیٹک میں کانگرس ادھر سونیا گاندی سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ سرکار لوگوں کو دوانے ان افرت پھیلانے اور بیبھاجن کا کام کر رہی ہے سونیا نے کہا کہ پورے دیش میں اتھر پتھل کا محول ہے سرکار سمیدھان کو کمزور کرنے کا کام کر رہی ہے اور سرکاری میشنری کا دروپیو کرنے میں جوٹی ہے سونیا نے کہا کہ سی اے اور انہارسی کے خلاف دیش بھر میں ویروت پدشن ہوئے ہیں جنہیں دیشواسیوں کا سمرتن پرابت ہے سی اے اور انہارسی اس کی تدکالی کی وجہ لگتے ہیں لیکن یہ لوگوں کے اندر کی نراشہ اور غصے کو دکھاتا ہے یہ اب کھل کر باہر آ گیا ہے ڈلی اور یو پی میں پولیس کی کاروائی ہنسک اور پکشپات پون رہی ہے پی ایم اور گریہ منتری نے دیش کو گمراہ کیا ہے کاؤنگرس ادر سونیا گاندی کی طرف سے بلائی گئی بپکشی دلوں کی بیٹک میں بیس دلوں کے نیتہ شامل ہوئے بیٹک میں دیش کے موجودہ حالات پر چلچہ ہوئی ٹی ایم سی بی ایس پی ڈی ایم کے آمادی پارٹی اور شفصیرہ کے نیتہ بیٹک میں شامل نہیں ہوئے بیٹک کے بعد راہول گاندی نے سرکار پر حملہ کیا راہول نے کہا کہ سرکار دیش کی آواز دبا رہی ہے سرکار دیش کی بگڑتی ارثموستہ پر جواب دینا ہوگا راہول نے کہا کہ یوہوں کی سمسیاؤں کو سلجھانے کی جگہ نرد موڈی دیش کا دھیان بھٹکانے اور لوگوں کے بیبھاجن کی کوشش کر رہی ہے یوہوں کی مانگیں بید ہیں اور انہیں دبایا نہیں جانا چاہیے موسیقا 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 یہ پرستاؤ دیش کے حد میں نہیں ہے یہ پرستاؤ دیش کی سرکشہ کے حد میں نہیں ہے اور یہ پرستاؤ ان لاکھوں لاکھوں سنککوں کے حد میں نہیں ہے جو اپنی عزت آبرو بربر امانوی آچرن سے بھاگ کر ہندوستان آئے راہل گاندی نے اکانومی کو لے کر مہدی سکار پر سوال اٹھایا بیجی پی نے راہل کے سوالوں کا جواب دیا بیجی پیہ کہنا ہے اکانومی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے جہاں تک آرتھک نیتی کا سوال ہے بھارت سرکار پتی بدھ ہے سویم پردھار منطری نے کہا ہے کہ بھارت کو پناہ ہم اور آرتھک روپ سے مجبور کریں گے اس سچائی سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ بھارت کے اتوستہ کے فرنمنٹل سٹرونگ ہیں آج بھی ویدیش مدرہ پچھلے ورش کے تلنا میں 6% ادھک آئی ہے آج بھی دنیا میں بھارت کے ارتھ ورستہ ایک بڑی ارتھ ورستہ ہے اور سب سے تیج گتی سے چلنے والی ارتھ ورستہ ہے مہنگائی کی مورشی بھی بولی خبر ہے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہونے سے دسمبر میں خدرہ مہنگائی در میں پھر اضافہ ہو گیا ہے دسمبر میں خدرہ مہنگائی در بڑھ کر 7.3-5% ہو گئی جبکہ نومبر میں خدرہ مہنگائی در 5.5-4% تھی دسمبر 2019 میں خاد مہنگائی در میں بھی بڑھوتی درچ کی گئی ہے نومبر میں خاد مہنگائی در 10.1% تھی جو دسمبر میں بڑھ کر 14.1-2% ہو گئی جولائی 2016 کے بعد دسمبر 2019 پہلا مہنہ ہے جب مہنگائی در ریزر بینک کی تیع کی گئی ہے اپر لیمیٹ کو پار کر گئی ہے اس سے پہلے جولائی 2014 میں خدرہ مہنگائی در 7.3-9% تھی پچھلے کچھ مہنوں سے مہنگائی در لگاتار بڑھ رہی ہے اکتوبر میں خدرہ مہنگائی در 4.6% تھی جو نومبر میں بڑھ کر 5.5% تھی ہو گئی آنکڑوں کی مہنے تو پیاز، ٹماٹر اور انے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے قارن دسمبر میں خدرہ مہنگائی در یہ اچھال دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ پیٹور ڈیزر کے داموں میں بھی بڑھتری سے خدرہ مہنگائی در بڑھ ہی ہے سبزیوں کی مہنگائی در اکتوبر میں 26% تھی پھر نومبر میں ایک بریک کے لیے رکھنے فوراں حاصل ہوتے ہیں چلو اتحاس کے کچھ پننیں پلٹتے ہیں چلو اس دور میں کچھ دور چلتے ہیں ہو بات گوالیر کی یا ہو کہانی ممتاز کی بیگم نواب کی جھلکیاں یا ہو بات کالی تاج کی ہر طرف پسرا یہاں اتحاس ہے یوں ہی نہیں کہتے سبھی مدھی پردیش تو کچھ خاص ہے وقت کے نشان سپنی سچ تب ہوں گے جب آپ سپنی دیکھنا شروع کریں گے یہ شبت ہیں اس شخصیت کے جس کے سپنوں نے دی اس دیش کو ایک نئی اڑان اور ایسے ہی ہر سٹوڈنٹ کے سپنے پورے کریں گے ہم انڈر ویسٹ گائیڈنس آف ایکسپرٹ فیکلٹی ٹیم ایڈمیشن اوپن ان سائنس ان تکنالوجی یومانٹیز، سوشل سائنس، آرٹس اور سپرٹس ڈاکٹر اے بی جے عبدالکلام یونیورسٹی اندار فور در ڈیٹیلز کونٹاک 1-800-300-26072 بیہر میں این ارسی اور سی اے ایک اولے کا سیاست گرما ہی ہوئی ہے مکہ منترین تشکمار نے بیہر ویدھان سوا میں اعلان کیا ہے کہ بیہر میں کسی قیمت پر این ارسی لاغن نہیں ہونے دیں گے ساتھ انہوں نے کہا کہ این ارسی صرف اسم میں ہے اور اسے لے کر دیش میں کہیں کوئی چرچہ نہیں ہے اس بات کی پوشتی خود پردھان منتری نرند موڈی کر چکے ہیں تو اس پر ہم لوگ پورا ڈیٹیل چرچہ کریں گے چاہے وہ سی اے اے ہو این ارسی کی جہاں تک بات ہے تو این ارسی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر نہیں ہے پردھان منتری جی نے بھی اس ویسے پر ساب ساب بول دیا ہے اس لئے این ارسی والی بات تو کچھ ہے نہیں اب رہی بات جو ان دنوں جو جن سنکھا جنگنہ کی بات چل رہی ہے اس کو لے کر کے تو جو دو ہزار دس میں ہوا تھا ان پی آر کی بات تو راجوں سے لیا گیا تھا تو ان پی آر جو دو ہزار دس میں ہوا تھا اس کے بارے میں تو راج سرکار نے پہلے سے سامتی دی ہے سی اے این ارسی اور ان پی آر کے خلاف بیہار میں بھی ویروت تیز ہیں بیہار ویدھان سبا کے باہر بھی پکشی دلوں کے نیتاؤں نے ویروت پودشن کیا سی پی ایم اور آر جیڈی کی ویدھائکوں نے سرکار کے خلاف نارے بازی کی سی اے این ارسی اور ان پی آر کو واپس لینے کی مانگ کی گئی ویپکشی ویدھائکوں کو کاروپ ہے کہ سرکار اس قانون کے ذریعے دیش کو باٹنے کا کام کر رہتے ہیں اس دیش کو بھرمانے کے لیے مل مدہ سے بھٹکانے کے لیے ہمارے بھیم رو امبیدکر صاحب نے جو ہم کو سمیدھان میں جو ہم کو سمیدھان دیا ہے اس کا یہ سرکار اس کا سمیدھان کو چھیر چھار کر رہی ہے مل بھابنا کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے ہم لوگ راستی جنت عدال این ارسی کا بیروت کرتے ہیں بحار کے پرور ڈپٹی سی ایم تیسوی یادم نے ایک بار پھر نتیش کمار پر نشانہ سادھا انہوں نے نتیش پر راج کی جنتہ کے ساتھ بشواز گھات کرنے کا آروپ لگایا ہے کتھنی اور کرنی میں بھاری انتر ہیں یہ پہلے بھی کہا کہتے تھے کہ ہم جو ہے دھارہ تین سو سکتر پر کامپرمائنز نہیں کریں گے ٹرپل طلاق پر کامپرمائنز نہیں کریں گے این ارسی پر کوئی کامپرمائنز نہیں کریں گے لیکن انہوں نے ووٹ کہاں دیا ان کے پاکشویں دیکھیں نتیش کمار جی کے پر آپ کوئی بحار کا لوگ دیش کا لوگ وشواس نہیں کرتا وشواس گھاتی قدم انہوں نے اٹھانے کا کام کیا ہے اور جو سنویدھان ویروہ دی ہے وہ کام کیا ہے دو کس بات کا ہے کہ جس کے بدولت یہ ستاب میں آئے آج انہی لوگوں کو جو ہے یہ اس پرکار کا مہار کے کانگریس پردیش ادھیکش ڈاکٹر مدن مہن جھانے این ارسی کو لے کر نتیش کمار پنیشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ نتیش این ارسی کو لے کر کچھ اور اسٹینڈ لینے کی بات کہتے ہیں جبکہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں اور انڈیا کے سیوگی ہیں ایسے میں سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے جہاں ان کو بیروت کرنا چاہیے وہاں تو چپی ساتھ دیتے ہیں اور جہاں صرف بیان باجی کا بات ہوتا ہے وہاں بیان دے دیتے ہیں سب مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو کرتے کیا ہیں ہم سمجھتے ہیں ایک لائن پر ان کو رہنا چاہیے اگر بیروت میں ہیں تو سارے لوگ مل کے بیروت کریں سانسد سے لے کے راہ سبا سے لے کے بیدھان سبا تک لیکن وہاں تو مدد کر رہے ہیں یہاں کہتے ہیں ہم تیار ہیں سی اے اور این آر سی پر نتیش کمار کی سٹینڈ اور بیہار ویدھان سبا میں ان کے بیان کھولے کا بیجے پی نے خوشی ظاہر کیے بیجے پی نے تا اور بیہار ویدھان پریشہ صدر سنجے پاسوان نے کہنا ہے کہ نتیش کمار نے یہ سپسٹ کر دیا کہ وہ سی اے اور این آر سی پر بیجے پی کے ہی لائن پر ساتھ ہیں سنجے پاسوان نے آر جیڈی اور جیڈیو کے جاتی جنگڑنا کرانے کی مانگ کا بھی سمرتن کیا اور کہا کہ بیجے پی کا ہوں پھر بھی میں مانتا ہوں کہ جاتی آدھار پر جنگڑنا ہونا چاہیے سامتی ہے بھاج پاک کے بیان سے سامتی ہے بھاج پاک کے لائن پر ہے اور جو انڈیا کا لائن اسی لائن پر ہے اس لیے ہم مانتے ہیں کہ نیتیش نے بہت اچھا کیا ہے اسپسٹ کر کے اور جو ان کے کچھ پروکتہ بول رہے تھے پرساندی بگر جو بول رہے تھے اس بات پر بینام لگ گیا ہے جینیو کیمپر سے پاس جنوری کو ہوئی ہنسہ کھولے کر دلی پولیس کیے ایس آئی ٹی نے پوچھتاج شروع کر دی ہے ایس آئی ٹی کی ٹیم جینیو کے ایڈوین بلاغ پہنچی اور پوچھتاج کی شروعات کی پولیس نے سب سے پہلے جینیو چھاتر پنکج میرشاہ سے سوال جواب کیے اس کے بعد بھاسکر اور آئیشی گھوش سے بھی پوچھتاج کی ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی پولیس دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے ہنسہ میں شامل نو چھاتروں کی پہچان کی ہے دلی پولیس نے ان نو چھاتروں کو پوچھتاج کیلئے نوٹس بھی بھیجا ہے دلی پولیس کے مطابق جو نو چھاتر ہیں اس میں وہ پانچ جنوری کو ہوئی ہنسہ میں شامل تھے ان میں جینیو چھاتر سنگ کیا دیکش آئیشی گھوش چنچن کمار پنکج میشرا یوگندر بھاردواج پریہ رنجن شیف پوجھن بندر ڈولن سوچیتا تعلق دار اور وسکر ویجائی کے نام شامل ہیں جینیو ہنسہ معاملے میں دلی پولیس نے تین ایف آئی آر درج کی ہے پہلا کیس سرور روم کو نقصان پہنچانے کا دوسرا کیس رہیسٹیشن کروانے والے چھاتروں کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا اور تیسرا کیس ہاؤسٹل میں گھس کر حملہ کرنے کا وہیں اکیل بھارتی ویدیارتی پریشن نے جینیو ہنسہ معاملے کی نشپک جانچ کرانے کی مانگ کی ہے اے بی بی پی کا کہنا ہے کہ 28 اکتوبر کے بعد سب ہی گھٹناوں کی جانچ ہونی چاہیے ہم آپ سب کے مادیم سے ایسائیٹی سے بھی مانگ کرتے ہیں کہ ایک سے پانچ نہیں 28 تاریخ سے لے کے 5 تاریخ تک پورے اپیسوڈ کی جانچ ہونی چاہیے ایک ایک دن کی ایک ایک سیکنڈ کی ایک ایک سی سی ٹی وی ایک ایک راو فوٹیج ایک ایک آئی ویٹنیس آپ اٹھائی سے شروع کریے پانچ تاریخ کو رات تک آپ سب کچھ نکالیے اٹھائیس اکٹوبر اٹھائیس اکٹوبر 2019 اٹھائیس اکٹوبر 2019 سے پانچ جانوری تک پوری گھٹنا کی جانچ ہونی چاہیے جینیو میں چلنے بی 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 جینیو کے ویسی کا دعویٰ ہے کہ یہ کلاسے شروع ہو چکی ہے کاری پچاس پرسیدی چھاتوں نے ہوسل کے فیس بھی جمع کر دی ہے جینیو میں ہنسا کے بار شکشکوں میں ڈر کا محول ہے جینیو شکشک سنگ کے سدسوں نے اچار ڈی منترالے کو اس بات کی جانکاری دی ہے شکشکوں نے بتایا کہ ویشوی دیارہ پریسیم میں ویسورکشت محسوس نہیں کرتے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ شکشک کے لحاظ سے محول انکول نہیں ہے شکشک سنگ نے بتایا کہ ہنسا کے بعد پر اسے چھوڑ کر گئے چھاتر واپس لوٹنے سے ڈر رہے ہیں ایسے میں ہم پڑھانا شروع کیسے کر سکتے ہیں ان کو اپنی باتیں رکھنے آئے تھے کہ جو ہماری سمجھ سے ہیں ستر دنوں سے پڑی ہیں اور وائلنس تو پانچ تاریخ کو کیمپس میں ہو گیا ہے اس کے بعد وہاں اسورکشا کا محول بنا ہوا ہے اس لئے سیکشنگ کاری کرم کو آگے بڑھانا بہت مشکل ہے ہم لوگ اثر وشید محسوس کرتے ہیں اس لئے ایسے باہول میں کاری کرنا وہاں پر بہت مشکل ہے جب تک کرنٹ وائلنس توانس رہیں گے باہول برقرار رہے گا کام نہیں ہو سکتا اس لئے ہماری دیمانڈ تھی ہماری مارک تھی کہ اس وائلنس توانس کو برخواست کیا جائے جامعہ میڈیا انیورسٹی کے چھاتروں کے پردشن کے بیچ آج وی سی نظمہ اختر چھاتروں کے بیچ پہنچی چھاتروں سے سوالوں کا جواب دینے پہنچی وی سی نے کہا کہ پندہ دیسمبر کو انیورسٹی کیمپس میں ہوئی ہنسہ کے معاملے میں ہم دلی پولیس کے خلاف ایف آئی آر ضرور درج کروائیں گے وی سی نے کہا کہ پولیس ہمارا کیس درج نہیں کرا رہی ہے ضرورت پڑی تو ہم ہائی کورڈ بھی جائیں گے وی سی نے کہا کہ کیس درج نہیں ہونے پر ہم نے سرکار سے آپتی درج کروائی ہے ہم اس کے لئے ہائی کورڈ بھی جائیں گے دلی پولیس ہمارے کیمپس میں پوچھے بینا آئی تھی اور ماسوم بچوں کو پیٹھا تھا ہم اس کا ویروت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے درج کروائی ہے کل سے شروع ہو جائے گے ایک بریک کے لئے رکھیں فوراں ہاں شروع کرتے ہیں RKDF University A world class university جہاں students کو یہ دھیان میں رکھ کر پڑھایا جاتا ہے کہ وہ job creators بن سکے نہ کی صرف job seekers So join NIRF ranked university and become CEO of your company At RKDF University we focus on all round development of a student courses offering BA, BCOM, MA MCOM, BBA, MBA BSW, MSW BAT, DAT, MN Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal اور call on toll free number 1-800-2700-320 www.sssutms.co.in یا call 98262-93590 1-800-320-3320 pas چالیس تھانے ہو گئے ہیں قانون وزتہ میں صدار کے لیے فیصلہ یہ لیا گیا ہے مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ آج ہماری کیبنٹ میں پردیس کی رازدھانی لکھنو اور پردیس کی آردھیک رازدھانی کی روپ میں بکھیا ان دونوں میں پولیس آیوکت پڑھنالی لاغو کرنے کا ابھی یہ پستاؤ پاس کیا ہے اتر پردیس میں نویڈا اور لکھنو میں کمیشنر پڑھنالی شروع کرنے والے پورو مکمتی اکلیش آدم نے یوگی سرکار پر بڑا حملہ بولا ہے جن کے سارے پہ انہوں نے کام کیا انہیں دیکھو کیا گفٹ ملی ہے پہلا کمیشنر بنائے گیا ہے نویڈا میں کیونکہ سب جانتے ہیں سچائی کیا تھی ریڈ کارڈ ایشو کرنا ایس او کی میٹنگ لینا سی او کی میٹنگ لینا اور ان کو نردیس دینا چناؤں سے ایک رات پہلے پولیس نے پیسہ بٹوایا ہو کننوج میں سوچوا اس کو گفٹ دیا ہے کمیشنر ہاں جو لکھنوں میں کمیشنر بنے ان کو میں برہائی دیتا ہوں وہ ایک اچھے ادھکاری ہیں لیکن جو نویڈا میں پہلے کمیشنر بنے ہیں ان کے بارے میں کننوج سے بہتر کوئی نہیں جانتا اتر پردیش کے شیوہستی میں بی جے پی کے یو آ مورچہ کے ہردت نگر گیرنٹ میں یہ چھاپے ماری ون ویبھاگ کی ٹیم نے کی ہے ٹیم نے لاکھوں روپے کی بیشکیمتی ساکھو کی لکڑیاں برامت کیے اور دو مزدوروں کو گرفتار کیا ہے ویبھاگ کو آشنکہ ہے کہ ابھی بھی بی جے پی نیتا کے گھر میں بھاری ماترہ میں لکڑیاں کے ہو سکتی ہیں اور یہ علاقہ سو جانڈی کے جنگل میں ہے جہاں ساکھو ساگوان خیر اتیادی بیشکیمتی لکڑیوں کے پیڑ پائے چاہتے ہیں یادو جی ہیں انہی کے گھر میں یہ ان کے آہاتے میں برامت کی گئی ہے اس کی سوچنا ہمارے اچھ اتکارے پرباگی بناتکاری مہودے دیا گیا اور سوئم بھی موقعے پہ آئے اور ان کے اپستتی میں لکڑی برامت کی گئی ہے قیمت لگ بگ پندرہ بیس ہزار ہوگا بارہ پیس جو ہے ہمارے جنگل کے ڈال کی کٹان کر کے لائے ہیں اور جس کا چیلہ بنایا جا رہا تھا جس میں دو ملجم گرفتار کیے گئے ہیں اور ان کو جیل بھیجنے کی کاروائی کی جا رہا ہے پہاڑی راجیوں میں ان دنوں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑھ دی ہے جس سے جنجیون پر اثر پڑا ہے کشمی میں برفباری سے لوگ خاصے پریشان ہے یہاں تاپ مانشونے سے نیچے چلا گیا ہے اور تازہ برفباری سے شری نگر ہائیوے اڈڈے پر اڈان سنچالن بادیت ہو گئی ہے وہیں اتراکن کے رانی گھاٹی شیطر میں برف میں فسنے سے ایک آئیٹی کے چھاتر کی موت ہو گئی ہے درصر اس شیطر میں آئیٹی کے سات چھاتر فسے ہوئے تھے باقی لوگوں کو سکوشل اترکاشی بھیجیا گیا ہے وہیں ہماشر پردیش کے شملا میں برفباری کے چلتے سڑکوں پر بھاری فسلن ہوئی ہے ایک شخص کی سڑک پر گرنے سے موت ہو گئی ہے وہیں ایک شخص کی ٹھنڈ لگنے سے موت ہو گئی ہے موسم بیباغ نے تیرے اور سونہ جنواری کے لئے ایلٹ جاری کیا ہے آپ کو بتا دے کہ جمع کشمیر میں جو تازہ برفباری ہوئی ہے اس میں شینگر میں دو سنٹی میٹر اور پحلگام اور انت ناغ میں دو سنٹی میٹر بارش ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے سومار کو پورو راجمتی جنرل پرویز مشرف کی موت کی سزا ماف کر دی ہائی کورٹ نے ان کی سزا ماف کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں وشیش عدالت کا فیصلہ اور سمیدھانک ہے انہیں وشیش عدالت نے سمیدھان کو استھگت کر ایمجنسی لاغو کرنے کے معاملے میں ستر دیس عمر کو موت کی سزا سنائی تھی لاہور ہائی کورٹ نے پورو راجمتی کی موت کی سزا ماف کرتے ہوئے کہا کہ مشرف کے خلاف اسپیشل ٹریبنل کا فیصلہ اور سمیدھانک ہے ان کے خلاف درج کیس اور ابھیوجن کی دلیلیں غیر قانونی ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ نے وشیش عدالت کا فیصلہ پلٹ دیا مشرف کے وکیلوں نے وشیش عدالت سے موت کی سزا ملنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی اس بروڈن میں بھی اتنا ہی چلتے رہے سوراج ایکسپیس کے ساتھ تمام خبروں کو فیصلہ سے جانئے لاغول کیجئے نیوز پلیٹ فارم ڈاٹن ہمیں دیجئے اجازت نمسکار